اشار جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لنکٹ نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں لنکٹ ہوتے ہیں اور اس وقت ان کو قطع کہا جاتا ہے وہ چار اشار کا بھی ہو سکتا ہے دو اشار کا بھی ہو سکتا ہے تو جب تک اشار جو ہوتے ہیں وہ قطع بن نہیں ہیں تو وہ بالکل آزاد ہیں چاہے وہ ایک غزل میں ہی کیوں نہ ہو اور ان کی رائمنگ اسٹرکشر بھی ایک ہی ہو لیکن ضروری نہیں کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہو ہر شیر جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح دیوان کے اندر جب غزلیں جمع کی جاتی ہیں تو ان کو کسی فلسوفکل اسٹرکشر کے تحت جمع نہیں کیا جاتا ان کو ایک عام ردیف وار جمع کیا جاتا ہے ردیف آخری لفظ ہوتا ہے دوسرے مصرے کا آخری حرف ہوتا ہے دوسرے مصرے کا جس طرح آج جو ایک پہلی غزل ہم دیکھیں گے وہ ہے حویس کو ہے نشاتِ کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا تو یہ کیا کا علف جو ہے وہ ردیف ہے اور آپ کو یہ علف کی ردیف کے تحت یہ غزل بل جائے گی شروع کے اندری میں غالبا یہ دوسری تیسری نمبری غزل ہے تو ہر نشست میں ہم دو غزلیں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو انفارمل سٹرکچر میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن بلکل اتنا بھی انفارمل نہیں کہ اس سے پھر ہم جو ہمارا ایجنڈا ہے اوزن کا وہ نامکمل راجائے تو میں شروع کرتا ہوں آج کی پہلی غزل سے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک شیر پڑھوں گا اس کو معنی آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کا اس وقت کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا چاہیں آپ تو بلا تکلف پوچھئے اور اس کے بعد پھر ہم اگلے شیر پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد اس سے اگلے شیر پہ اور جب یہ دو غزلیں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہم ایک جنرل ڈسکشن کر سکتے ہیں کچھ جو چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں بریفلی ارلیر ڈسکشن میں ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نئی بات پوچھنا چاہیں آپ تو وہ بھی اس کے لئے بھی حاضروں میں اور چونکہ ان نشستوں کا ان سٹنگز کا کوئی کنٹنیوشن نہیں ہے اگر آپ آج آپ آسکے اگلے ہفتے آپ کو فرصت نہیں ہوئی کوئی بات نہیں آپ اس سے اگلے ہفتے آسکتے ہیں اس پر آپ کی کوئی چیز مس نہیں ہوگی اور تو اس میں خیال ہے یہ اتنا خارف کافی ہے بارہ ہم مشروع کرتے ہیں فرمائیے میں پوری طور پر اس طرح فمجھانے کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کے کے لئے کوئی دشفاری نہیں رہی اور کوئی چیز پھر بھی نہیں سمجھ میں تھا آپ پوچھ لیجئے ہم نے بھی پڑھ گئی سیکھی ہے کوئی وہ نہیں ہوگئے تو جناب پہلی غزل ہے آپ کے پاس اگر دیوان ہو تو وہ کھول لیجئے نہیں تو کسی کے ساتھ کتاب شیئر کر لیجئے یہ غزل ہے حویس کو ہے نشات کار کیا کیا پہلا شیئر ہے اس غزل کا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ٹھیک ہے اچھا اس میں لفظ حویس سے شروع ہو رہا ہے یہ اور لفظ حویس کے ایک سے زیادہ مانے ہیں ایک تو حویس سیدھے مانوں میں لسٹ ہو گئی یہاں پہ اس کے وہ مانے نہیں ہیں یہاں پر اس کا ہے جو ایک انر ڈرائیو ہوتی ہے آپ کی ایک جو ولولہ آپ کے اندر ہوتا ہے یہ اس مانوں میں ہے اور ہے حویس کو ہے نشات کار کیا کیا اور کیا کیا سے مراد ہے کتنا کچھ کتنا زیادہ بھئی کیا کیا ان کی تمنہ ہی تھی جو دل کے اندر ہیں ہاں انر انر پیشن آپ کو جو ولولہ ہوتا ہے زندگی کا اس کی بات ہو رہی ہے جی اگر آپ مجھے میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ جی ایک انر ڈیزائر لیکن اس طرح کی نہیں جی جی نہیں نہیں وہ تو حویس لسٹ اس کی ہم بات نہیں کر رہے جی چھوڑی سے آپ مجھے اجاد دے دیجئے ادھر اس کو میں یہ میں خلے یہ رہی یہ ہے صفحہ نمبر 26 اس میں صفحہ نمبر 26 پر حویس کو ہے نشات کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا ولولہ ہے اور ہمارے جینے کی امنگ ہے اس کو کیا کچھ اچیف کرنے کی تمنا ہے ٹھیک ہے اور نشات کار کے کیا مانے ہیں یہاں پہ کار کے مطلب تو ہو گئے کام جی اور نشات یہاں پر ایش اور سکون اور چین کے معنوں میں نہیں بلکہ امنگ کے معنوں میں ہے کوئی کارنامہ کرنے کی امنگ یا جس کو آپ ایمبیشن کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر کتنا ولولہ ہے کتنا ایمبیشنس ہیں آپ تو اس کو آپ ان معنوں میں لے لیجے کہ حویس کو ہے نشات کار کیا کیا کہ ہمارے جو جینے کا ولولہ ہے اس کو کتنا کچھ اچیف کرنے کی اس لائف سپین میں تمنا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ دوسرے 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 مصرے کے اندر اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمنا جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اس کا منبع یا اس کا سورس کیا ہے اور اس کا سورس وہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا کہ یہ جو ایک لائن کھچی بھی ہے آپ کی زندگی آخر میں کہ آپ کو ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے تو اس اس کا ایک طرح سے پینک ہے اس کا ایک طرح سے آپریشن ہے جس سے گھبرا کر یا جس سے جس کے اگینسٹ آپ یہ سب کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں حویس کو ہے نشات ایک کا کیا کیا کہ کیا کیا ہمارے اندر امنگے ہیں اور کیا کیا جذبہ اور والوالا ہمارے اندر ہے چونکہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور اگر یہ مرنا نہیں ہوتا اگر ہم کو یہاں پر ساری زندگی یعنی زندگیوں کی زندگی یہاں پر گزرنی ہوتی تو پھر یہ بات نہیں ہوتی پھر یہ سب کچھ اچیف کرنے کی تھوڑے سے وقت کے اندر ایسی خواہش نہیں ہوتی بھئی ٹھیک ہے آپ دو ہزار سال تک آپ کو رہنا ہے تو کر لیں گے کیا کچھ ابھی کیا جلدی ہے تو یہ یعنی بالکل لٹرل معنوں میں اس طرح سے ہے ایکزیکلی کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے بہت محدود وقت ہے نا جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کی پاس تھوڑے سے پیسے ہیں اور آپ اس کو خرش کر دیں ورنہ آپ سے چھن جائیں گے ایکزیکلی ایکزیکلی تو یہ وہ چیز ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ زندگی جو ہے آپ کا ایک طرح کا خزانہ ہے جس کو آپ لٹا دینا چاہتے ہیں جب تک اس کی میاد ہوتی ہے ٹھیک ہے گیتے ہیں آگے شلتے ہیں اس کے وقت سے دو مطلب ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ immortality ہوگی سکھڑ ایک اور مطلب ہو سکتا ہے کہ because life is finite and they it ought to be live well ہاں بلکل 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 کہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس given fact تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ایک محدود زندگی ہے جی جی اس کا یہ بھی مطلب ہے جی ہاں بلکل کیونکہ وہی نا کہ اگر آپ کے پاس ایک لا مطنہ ہی زندگی ہے اور کوئی کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے تو آپ کے پاس کوئی وہ بھی نہیں ہے ڈرائیو یا کوئی پیشن یا کوئی فورس جی کہ اس کو کس طرح کیا جائے ٹھیک اچھا جناب آگے چلتے ہیں اگلہ شیئر ہے تجاہل پیشگی سے مدہ کیا کہاں تک اے سرابناز کیا کیا تو تجاہل پیشگی تجاہل پیشگی کہتے ہیں جان بوچھ کر انجان بننے کو ایک تو ہوتا ہے تجاہلِ آرفانہ جس میں آپ جان نہ جانتے ہوئے بھی کچھ ایک وہ اس سے کام لیتے ہیں کہ بھئی یعنی آپ کسی چیز کو جانتے ہیں لیکن ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ ایک دوسرا ہے کہ بظاہر یعنی اس وقت تجاہل پیشگی نہیں سامنے سامنے آپ ایک تجاہل برت رہے ہیں اور یہاں پر کیا معاملہ در پیش ہے اب دیکھئے پہلے تو انہوں نے غالب نے پہلی غزل شروع کی اور انہوں نے بالکل ایک فلسوفیکل سٹیٹمنٹ کہ بھئی زندگی ہے محدود ہے کچھ کر لو اس کے اندر اور اس کے بعد یہ اڑ جائے گی اب یہ دوسرا شیر جو ہے اس کے اندر عاشق اور معشوق کا ایک وہ ہے ڈیالوگ اور اب یہ اس کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں آپ دیکھئے گا سوائے اس کے کہ وہی رائمنگ سٹرکشر ہے اس کے اندر اب ایک بالکل ایک نئی چیز آ جاتی ہے کہ عاشق جو ہے اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سب جو نخریں ہیں آپ کے تجاہل پیش کی سے کیا مراد ہے عاشق کی یا شاعر کی مراد اس کی یہ ہے کہ آپ جان سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں یا ایک بالکل بھولپن ظاہر کرنے کہ بھئی کیا کیا ہو رہا ہے مراحل سے گزر رہے ہیں اور لیکن ہاں ہاں کیا نہیں کیا کچھ ایک کر کے ایک اس کو ایک عدا ہے جی ہاں ایک عدا ہے اور دوسرے شعر میں سوری دوسرے مصرے کے اندر اس کو ایکسپین کر رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آخر میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عشق پہ بھی اس کا جو اعتماد ہے شاعر کا یا جو نیریٹر ہے یا جو عاشق ہے اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں دوسرے مصرے کو کہاں تک اثر آپ اناس کیا کیا کہ یہ کب تک تجہول دے آرخانہ سے آپ کام لیں گے کب تک ایک یہ اس طرح بھولپن بڑھتیں گے بلاخر تو آپ کو عشق کے جو مراحلیں ان سے گزرنا ہوگا ہمارے عشق کے اندر ہمارے عشق کو آپ قبول کریں گے اور اسے گزریں گے ٹھیک ہے تو یہ اپنے عشق کا ایک confidence بھی ہے کہ آخر میں تو آپ کو ہمارا عشق بننا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سارے یہ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ یہ لاکھ لکھ رہے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ایکزیکلی ایکزیکلی تو اب اب ہم پہلے مصر پہ چلتے ہیں دوبارہ اور تجہول پیشگی سے مدہ کیا مدہ کہتے ہیں کیس کوئی نہیں پرپس یا کوئی اس کا issue کہ بھئی آپ کا آخر میں مطلب کیا ہے آپ کا یہ سب کہنے کا یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ فارغ ہو جائیں جائیں لیکن نہیں آپ ایک عشق کا معاملہ بھی برابر چلاتے رہنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہنے ہیں ہاں نہیں بھئی یہ وہ تو کہا بھئی یہ نقرے ختم کریں ایک کریں چونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حویس کو نشاتِ کار کیا گیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مضا کیا تو حالکہ اس کا پہلے مصرے کا پہلے شئر کو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن آپ نکال سکتے کہ بھئی وقت بہت محدود ہے اس کے اندر آپ اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار لیں اور ظاہری بات اگر آپ معشوق ہیں تو آپ کی زندگی تو بہت اچھے کیونکہ عشق تو آپ کا غلام ہے اور وہ خاتر مدارات کر رہا ہے آپ کی تو کیوں کیا مضایت ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو تجاہل پیشگی سے مدہ کیا اور کہاں تک ہے سرابناز کیا کیا اور یہ کیا کیا جو ہے یہ جس طرح کوئی کہتا ہے کیا 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 کہا یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا ادا سے تو یہ وہ ہے یہ کیا کیا یہاں پہ جو کیا کیا پہلے والا ہے یعنی کتنے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہاں پہ ادائیگی سے اس کا مطلب ادا ہوتے ہیں جی جی بالکل جی جی سرابناز سرابناز بسیکلی کونٹریکشن ہے سرطا پاکا یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اور سرابناز کہتے ہیں ایمباریمنٹ کو کہ سرابناز یعنی ایسے شخص جو سر سے لے کے پیر تک ادا ہی ادا ہو یعنی وہ ایک بہتی جس سے آپ کہیں کہ نخریلہ ماشوق آپ اس کے اسمان میں سمجھیں ٹھیک ہے جنب آگے چلتے ہیں نوازش ہائے بیجا دیکھتا ہوں شکایت شکایت ہائے رنگین کا گلہ کیا اس شیر کو ہم دو طرح سے پڑھیں گے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ رقیب صاحب یہ آپ سیچویشن امیجن کیجئے کہ عاشق صاحب جو ہیں وہ شکایتیں شکایتیں بھرا دل لے کر اپنے معشروف کے گھر کہ آج تو میں خوب بھی جا کے شکایت کروں گا خوب روگ دوں گا وغیرہ 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 خوب اپنے اس سے گائیں ہیں منصوبہ بندی کے ساتھ کہ آج تو صاحب میں ان کو بہتی شرم دلاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ مجھ پہ کیا کیا ظلم ہوئے اب یہ پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے کہا ارے ارے آئیے آئیے بیٹھئے ان کے لیے بھئی چاہے لاؤ پان لاؤ یہ کرو وہ کرو کیسے ہیں آپ اتنے رسل سے نہیں آئے تھے تو اب ان کی اب کوئی شکایت رہی ساری ان کی ہوا نکل گئی اب یہ بلکل پھوک نکل گئی ان کی جی لا جواب ہو گئے تو اب یہ فرما رہے ہیں اس اس سین میں آپ امیجن کیجئے کہ نوازش ہائے بیجا دیکھتا ہوں کہ بھئی مجھ پہ تو اتنی نوازش ہو رہی ہیں کہ بلکل بیجا ہیں یہ تو یہ تو میں تو اس قابل ہی نہیں تھا ظاہری بات ہے عاشق صاحبیں جوتیں کھائے ہوئے ساری زندگی انہوں نے تو کبھی انہوں نے اس کو اپنے آپ کو اس قابل تو سمجھے نہیں تھا کہ ان کی کبھی خاتر مدارات ہوگی ہے میں ماشغ مہربان ہوگا اس دن ہو گیا جس دن یہ ساری شکایتیں لے کر گئے تھے تو اب وہ شکایت ہائے رنگی کا گلا کیا کہ اب وہ کیا شکایتیں کرنا صاحب لانت بھیجو اس کے اوپر اب یہ جو مطلب تھا ہمارا وہ تو اب ایسے ہی حال ہو گیا ٹھیک ہے تو شکایت ہائے رنگی کہتے ہیں ایسی محبت بھری شکایتوں کو شکایت ایک تو یہ ہائے جو ہے اکثر اردوک اندر شائری میں استعمال ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو سمجھ سا تھا کہ ہائے کیوں بیچ بیچ میں کہتے جاتے ہیں یہ یہ اصل میں پلورل کسی لفظ کی جمع کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے شائری میں شکایت ہائے رنگی ایک سے زیادہ شکایت ہیں شکایت ہے رنگی یعنی رنگی شکایت یا شکایت ہائے رنگی ایک سے زیادہ شکایت ہیں نالا ہائے وغیرہ وغیرہ جس کو آگے ہائے لگاوا ہے اس میں 99 فیصد کیس میں ہی ہوتا ہے کہ وہ گلورل کے لئے کہیں کہیں پہ بیچارے کا دل بھراتا ہے وہ ہائے کی بھی دیتا ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے بیئی کسام میں لفظ جوڑا بھائی ہاں وہ جی ہاں یہ ہمارے کاتے بھدرا جو ہوتے تھے وہ اپنا فن دکھانے کے لئے اس کو ملا دیتے تھے اور اس کی وجہ سے آج تک اردو کے اندر کوئی سٹینڈرڈ ڈبلہ مرتب نہیں ہو سکا ہے کیونکہ لوگ لیا آتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیں آپ یہ انہوں نے ملا کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور کہیں اس کے بالکل جی ہاں اور کہیں اس کے بالکل ایکسٹریم چلا جاتا ہے کہ بلکہ کو بھی بل الگ اور کے کو الگ کاٹھ کر لکھ دیتے ہیں تو یہ بہرحال سب کچھ ہو رہا ہے کو دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک شر کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں لیکن اس کو پھر لوجک اس کی شر کی ہوتی ہے کہ پھر وہ دوسرے مصرے سے جسٹیفائی ہو جائے نہیں دیکھیں امیجینیشن کے اندر نہیں بہت زیادہ چونکہ امیجینیشن ہوتا ہے لیکن وہ تو ایک لٹرل اس کے سیچویشن کے اندر ایبسٹریکشن نہیں ہوتا ایبسٹریکشن آئیڈیا کے اندر ہوتا ہے یہاں پہ تاک بلکل سیدھی سیچویشن بیان کر رہا ہے کہ بھائی نوازش ہائے بے جائے دیکھتا ہوں ہمارے کوئی نوازش ہو رہی ہیں بھائی آج کیا ہم نے کون سا سورج کہاں سے نکلایا تھا آج تو بلکل ہم کوئی یقین نہیں آرہا باور نہیں آرہا تو یہ اس کا ہوتا ہے یہاں پر اس کا یہ ہے کہ ان کو بلکل باور نہیں آرہا کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے تو بھائی پشلی باتوں کو تو بھول جاؤ میاں آپ تو قسمت کھل گئی ہے اب تعلیم جاؤ یہ ہے اچھا لیکن اگر آپ اس کو اس کے ایک سے زیادہ مطلب نکالنا چاہیں تو یہ ہے کہ وہی عاشق صاحب وہی معشوق صاحبہ پہنچ گئے ان کے شاری ہے اور یہ اپنی گلے شک کے لینے گئے کہ آج تو میں جا کے اتنی شکایت کروں گا مجھے پہ بہت ظلم ہوئے ہیں کوئی انہوں نے بات نہیں کی کوئی خط کا جواب نہیں کیا یہ کیا وہ کیا وہاں پہ پہ پہنچے تو رقیب صاحب بیٹھے ہیں ان کی خوب خاتم عدارات ہو رہی ہیں ان کا تو خون کھول کے خوشک ہو گیا دس مرتبہ تو اب ان بات ہوگی کیا شکایت کہ بھئی آپ نے ہم سے بات نہیں کی آیا ہم پہ نوازش نہیں کی اب تو یہ ہے کہ بھئی اس محوظ کو آپ نے بٹھا رکھا ہے اپنے پاس تو یہ ایک بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے لیکن اسی شیر سے آپ یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں کہ بھئی یہ شایر صاحب جو ہیں عاشق صاحب یہ پہنچے ہیں وہاں پہ اپنی بڑی شکایت ہے لیکن بھئی عاشق تو میں دیکھیں ان کو بلکل میں بہت ہی برا کروں گا وہاں پہ جا کے جو نوازش دیکھا کہ بھئی ان کے ساتھ ابھی برا ہوا کیا تھا جو اب ہو رہا ہے تو وہ ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ بھئی واقعی دنیا میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراحل آتے ہیں تو وہ ہم نے ایک سے زیادہ اس کو سیٹویشن پہ وہ لاغو کر سکتے ہیں جہاں پر ایبسٹریکشن ہے وہاں پہ یقین ہے بہت زیادہ ایبسٹریکشن کا امکانہ آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ دیئی ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلیں نگاہِ بے مہابہ چاہتا ہوں تغافل ہائے تمکی آزمہ کیا تغافل ہائے تمکی آزمہ وہ تغافل جو آشقوں کا سبر آزمانے کے لیے کیا جائے تمکی، تمکنت، سبر اور اس کے ٹوگیدرنس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا آپ ہمارا سبر آزمہ رہے ہیں کہ بس ہم آخری مقام پہ پہنچ گئے ہیں اس کے برداشت کے تو وہ تغافل اگنور کرنے سے مراد نہیں ہے اس کو اگنور کرنا صرف یعنی اگنور کرنا صرف یہ ہوگا ہے کہ آپ اس شخص کو اکنالوجی نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس شخص کو اکنالوج کر لیا سب کچھ کر لیا لیکن وہ اگر کچھ مدہ اپنا عشق کا بہن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ اوائیڈ کرنے گا کچھ بات میں اللہ لگا دیا ہے کہ چلیئے آپ جا کے ان کو کچھ برف کا شربت لاؤ یعنی ایک بالکل اپسٹریک اپسٹریک بات ہوگی نا کہ وہ بیچارہ کچھ کہنے کچھ کہنے والا ہے کہ ان کو برف کا شربت گو لگن ڈائبین کے لیے لیا تو اب وہ کیا بیچارہ اپنی اتنا بزد ہوگے بیٹھ جائے گا ہموشی سے کونے گندر تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ نگاہ بے مہابہ چاہتا ہوں بے مہابہ ایسی چیز جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو بالکل ایک ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں یہ کیا ہم سے سبر آزمانے کی بات کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا یوں کر کے ٹرخا دیا پھر یوں کر کے ٹرخا دیا نہیں آپ کو ہمارا سبر آزمانے کی خواہش ہے نا تو آپ آزمائیے ایسی نظر ہم پر ڈالیے کہ ایک دم میں ہمارا کام تمام ہو جائے یہی ہے نا کہ آپ رک رک کے ہم کو مرنا چاہتے ہیں کیا ضرورت ہے ہم تو جان دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا ہو رہا تھا جی 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 بالکل تو آپ ایک نظر ڈالیے ہم پر محبت باری ہم ٹائن سے مر جائیں گے لیکن عاشق ہوتا اکنالج کیجئے خدا کے بعد ٹھیک ہے تو ان بیچاروں کا ساری زندگی کا حاصل اور مقصد اور رونا یہی ہوتا ہے تو یہ بیچارے عاشق کا اردو شائر ہی کندر جی اتنی ساری غزلے ہی اس لیے لکھی گئی کہ ان کا کمی بیچاروں کو اکنالج نہیں ہوتا تو پھر بحیث یہ شائر اپنے آپ کو منوانا پڑتا تھا ورنہ کون ان کاموں میں پڑتا تھا تو بہرحال going back to the شعر نگاہ بے محابہ چاہتا ہوں تغافل حائے تمکین آزما کیا کہ ہماری تمکینت کو نہیں آزما ہے وہ تو ہمارے اندر بہت ہے صبر آپ پہ کوڑے برساتے رہیں گے ساری زندگی بیٹھے کوڑے لیکن آپ کو تو یہی مقصد ہے نے کہ بھئی اس کا پتہ صاف ہو دفع ہو دور ہو تو آپ ایک نگاہ ڈالیے وہیں مر جائیں گے جام شہادت ہم لوگ فرمائیں گے سیدھے عاشقوں کی جنت میں جائیں گے اور آپ کو ایک معاملہ صاف ہو جائے گا آپ جوزہ کیجئے گا ٹھیک ہے نہیں یہ جانتے ہیں چلیے ٹھیک ہے تو اگر کوئی میجر ڈسگریمنٹ نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں فروغِ شولہِ خَس یک نفس ہے حوص کو پاسِ نامو سے وفا کیا اب یہاں پہ جو وہ ہیں شاعر صاحب یا عاشق صاحب جو اپنا یہ بیان کر رہے ہیں وہ اپنے اپنی محبت اور اپنے عشق کی ناموز کی اور اپنے رقیب کے عشق جو وہ اس کا مقام ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور دونوں کو کمپیر کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا فرق ہے ایک میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ فروغِ شولہِ خَس یک نفس ہے فروغ جلنے کو کہتے ہیں اور یہ نہیں کوئی چیز جو فروزہ ہوتی ہے جو جلتی ہے فروغِ شولہِ خَس خَس کہتے ہیں گھاس کے تنکے کو یا سوکھیوی گھاس کو کہ آپ دیکھتے ہیں نا جب گھاس میں کوئی آگ لگتی ہے تو اچانکہ بڑا سا شولہ اٹھتا ہے اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ فروغِ شولہِ خَس یک نفس ہے کہ بس وہ ایک سانس جی ہاں کہ اس کی ایک تھوڑی سی دیر کی زندگی ہے تھوڑی سی دیر کی مولت ہے اس کو اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو کہا کہ یہ جو رقیبِ روسیہ بیٹھاوا ہے ہمارا اس کی محبت جو ہے بس ایسی ہے اور سراسر یہ حواسی حواس ہے اس کے اندر کوئی محبت کا کوئی نام نہیں ہے بس یہ آپ کی ایک وہ پیشے لگاوا ہے کہ کس طرح حاصل ہو جائیں اس کے بعد آگے جائے گا ابنا کوئی دوسرا کام کرے گا لیکن ہم ہم ناموسے وفا کے وفادار ہیں ہم وفا کیے جائیں گے چاہے ہمارے ساتھ ایک بھیلے کی وفا نہیں کریں لیکن بورییں بھری رکھی ہیں ہمارے گھر میں وفا کی جو حاضر ہیں آپ کے لئے جب آپ چھائیں تو یہ یہاں پر وہ دو چیزوں کو کمپیر کر رہے ہیں ظاہری بات اپنی بڑتری چیتا رہے ہیں جیسا کہ آخر اس کا شعر ہے آخر کو ناموس سے ناموس سے بڑا ہے ناموس ہوتی ہے انٹیگریٹی یہاں پر ویسے تو عزت یا اس کے تقدیس کے امانوں میں بھی آتا ہے لیکن ناموس کے اس کی وفا کی انٹیگریٹی کا اس کو پاس نہیں ہے ہم کو پاس ہے کہ ایک دفعہ جاؤں کسی سے وفا کرتے ہیں بس ہاری زندگی کے لئے وفادار ہیں کسی سے وفا کرتے ہیں مگرینٹی ٹھے 있고 رکیو کے پاس ی آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن میں تاں پر ڈرامہ کرے کرنا چاہی Sexual حسن نے کہاں لکھا رقیب کہیں بھی نہیں لکھا اس نے تو اپنے عشق کا بھی ہو کچھ نہیں کہا ہے میں تو معشروف کو بھی لیایا ہوں عاشق کو بھی اور رقیب تینوں کو میں ملا گیا ان کا کشتی کرا رہا ہوں جی دیکھیں کہیں 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 تو بیٹھا ہوتا ہے رقیب تو کیوں نہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے اور اس کا پہلی سد دیواب کر دیا جائے ہاں اس کو تو اس کو ایک نولیج کر لیا لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے جنرلسٹ چیچمنٹ ہے کہ بھئی فروغش ہولا ہے خاص یک نفس ہے بلکل فلوسوفیکل بات ہے اس میں کیا کہاں سے آگیا رقیب آپ کی بات بلکل بجائے لیکن ہم تو یہاں پہ تھوڑا تفریح کرنا چاہے جی ہاں ایک خاص طرح کا وہ ہوتا ہے پودا جس سے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایک خاص طرح کے سے آگیا کہتے ہیں جی 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 اور جس طرح خصو خاشاک کہتے ہیں کہ خصو خاشاک کی طرح بہگئے کوئی چیز تو یہ یہاں پہ وہ معنی بھی آپ یعنی گھاس وغیرہ گھاس پوس کی طرح ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں لیکن ایک وہ میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں ہم اس کو پاس نامو سے وفا کیا پاس سے مراد لاج یا اس کا کسی چیز کا پاس ہونا کسی چیز کی قدر کرنا یا اس کی ویلیو کرنا اس سے وہ مراد ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں نفس موجے محیطے بے خودی ہے تغافل ہائے ساقی کا گلا کیا اب یہاں پہ ساقی جو ہے اس کو آپ فرض کر لیجئے کہ ان کی مراد معشوق سے ہے ٹھیک ہے اور جس موج کی بات کر رہے ہیں وہ موج شراب آپ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ نفس موجے محیطے بے خودی ہے یعنی ہمارا سانس جو ہے وہ اس میں شامل ہے یا اگر آپ اس کو نفس اس کی ذات کے مانوں میں لینا چاہے تو آپ وہ لے لیجئے جی ہاں کہ وہ ہمارا جو ہے ہمارا پورا وجود اس یہ جو محبت کی شراب ہے اس میں رچاوا ہے اس کا حصہ بن گیا ہے تو اب ہم کو چاہے ہمارا معشوق جو ہے جو ہمارا ساقی ہے وہ اس کو ہماری طرف توجہ کرے نہ کرے اس سے کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہم تو اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کو تو تب شکایت ہوگی نا جب ایک ہی جگہ سے آپ کو شراب پہنچنے ہی رہی ہو یا اس کے اندر آپ کو ڈوبنے کا کوئی موقع نہیں ہے آپ کوئی سرور مر رہا ہے جو ہلکا ہلکا سرور نصرت فتیلی جی ہیں تو اس میں یہی مراد ہے کہ چونکہ ہم تو اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کی توجہ ہم پہ ہماری طرف ہو نہ ہو ہمیں اس سے غلظ نہیں ہے ہم تو ویسے ہی اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اگر ہمارا معشوق نہیں کرتا ہم پہ توجہ ہو تو نہ صحیح ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہم تو اس کے عشق میں ویسے ہی سچے ہیں یہاں پہ پھر وہی وفاقہ مضبون ہے اور اپنے عشق کی سچائی کا بیان ہے کہ ہمارا عشق جو ہے اتنا سچا ہے اور اتنا پکے ہیں اس عشق اندر کہ ہم کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی کہ توجہ کی جائے ہم پر اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے لیکن بہرحال کی جائے تو بہت اپنی محجب 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 نئی پھر اس کے دوسرے مصریر سے کوئی مطلب نہیں نکلے گا پھر اس کو اگر ہم اس کو لیتے یہ کہاں بھی محجب محجب نہیں بالکل آپ کے بات صحیح ہے دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ان کی بات ایک حد تک صحیح ہے کہ ایک محیط بے خودی کی بات ہو رہی ہے بے خودی کے سمندر کی بات ہو رہی ہے اور اسکندر یقیناً ایک سے زیادہ ذاتیں جو ہیں وہ اسکندر ایک ہی جیسی فیٹ سفر کر سکتی ہیں لیکن اس کو اپنی شکایت تو بہت ہی انڈویجیل ہے اور وہ کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا ہاں اگر آپ اس کو فلوسوفکل اسمانوں میں لے جائیں بھائی اللہ میرا تو سب سے ہی ناراض ہے اس طرح کی دو بات نہیں کرے گا وہ تو اپنے عشق کی بڑائی بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں اگر آپ عاشق ہوں گے تو اپنے جیسے دس دوستوں کو تھوڑی عشق کی کریں گے کہ بھائی ہم سب جو ہیں یہ مجھ سے بڑے بڑے عاشق پڑے ہوئے ہیں میری محبوبہ کے نہیں کریں گے نا آپ تو اپنے عشق کی بڑائی بیان کریں گے تو یہاں پہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ بھائی میرا جو ہے محیط بے خودی کندر مجھے کیا میں تو سب سے سچا ہوں میں تو بالکل اس میں ڈوبا ہوا ہوں وہ جو کہتے ہیں نا کہ قطرہ دریہ کے حصہ بن جاتا اور اصل میں تو اس کی پورے دریہ ہی ہوتی ہیں تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے بہت بڑا سمندر ہے لیکن اس سمندر کے میں ایک بہت ہی انٹیگرل پارٹ ہوں کیونکہ میں سب سے سچا ہوں محیط کا مطلب سکتے ہیں محیط کا مطلب جی ہاں محیط کا آہاتہ جی ہاں آہاتہ لیکن محیط جو ہے عشائری میں سمندر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ایکسپینس اور موجے موجے محیط مرنہ اس کی روٹ فور یہ جب کہہ رہی ہے کہ محیط اس پر ایکسپینس اور آہاتہ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موجے شراب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ساری اس میں کوئی سمندر کی بات نہیں ہو رہی ہے اور وہ شراب جو ہے وہ شراب عشق ہے تو غالب اکثر یہ کرتے ہیں کہ جس طرح آگے ایک شیر آئے گا آتش زیر پاوالا اس پر آپ مجھے یاد دلائیے گا غالب کرتے یہ ہیں کہ کوئی ایک استارہ لے لیتے ہیں اور اس کے ایک لٹرل معنی اخص کر کے اس پر اپنی مائجنیشن کریئٹ کرتے ہیں استارہ کیا ہے؟ استارہ میٹافر کو کہتے ہیں جی کسی چیز کا ایک دو پیرلل چیزیں لے کے جو آپس میں بظاہر مماثلت نہیں رکھتی ہوں اور ان کے کچھ فنکشنل ان کے کچھ فنکشنز کو ایک دوسرے پر ثابت کیا جائے گا بھئی یہ اس کا ایک عکس ہے تو وہ میں we'll discuss this again تو کبھی کبھی ہم کو یوں لگتا ہے کہ غالب صاحب پتہ نہیں ہے ہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر اس کے اصل کی طرف ہمارا دیان رہے ہیں کہ ہاں پہ موجہ شراب کی بات ہو رہی ہے اور شراب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تھر رہا ہے یا کوئی ریڈ وائن کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ شرابیش کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ موج جو ہے وہ اس کی اس کا جی ہاں اس طرح ہے اس کی انگزائیٹی ہے جی ہاں ٹھیک ہے چلے دماغ میں اترے پیراہن نہیں ہے غمِ آوارگی ہائے سوا کیا اب دماغ نہیں ہے یہ ایک محورہ ہے کہ بھئی ہمیں کسی چیز کی نہیں یہ نہیں یہ ہے کہ ہمیں اس کی برداشت نہیں ہے وہ کہیں بڑے نازک دماغ ہیں جی تو نازک دماغی کیا ہے کہ بہت جلدی بھی پھر جاتے ہیں کہ بھئی یا کوئی بہت جلدی غصہ رہ جاتے ہیں بلکہ بھی برداشت نہیں ہے فوراں ناک پر غصہ رکھاوا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر کس چیز کا دماغ نہیں ہے دماغیں اترے پیراہن نہیں ہیں پیراہن پیراہن لباس کو کہتے ہیں جی ہاں اترے پیراہن پرفیوم وہ پرفیوم جو لباس پر لگایا جائے اور یا وہ پرفیوم جو کسی لباس سے آئے ضروری نہیں کہ وہ لگایا جائے بلکہ اس پر اس میں جائے تو وہ یہ کس کا پرفیوم ہوگا ظاہری بات ہے ان کے مولوی صاحب کا تو پرفیوم وہ لباس نہیں ہوگا وہ ان کی مشروعوں کا ہی لباس ہوگا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دماغیں اشقِ پیراہن نہیں ہیں کہ ہم کو بھائی اس کا بھی دماغ نہیں رہا ارے واہ پہ یہ بڑے دن لگ گئے آپ میں کیوں دماغ نہیں رہا آپ کا تو فرماتے ہیں دوسرے شرک اندر ڈائریکٹلی نہیں لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں وہ آوارہ ہے ہمارا مہمو کیا آوارہ ہے؟ آپ کو سنمہ ہوا ان کا مہمو آوارہ ہے یہ فرما رہے ہیں کہ دماغیں اترے پیراہن نہیں ہے غمِ آوارگی ہائے سبا کیا؟ اب بھور یہ رہا ہے کہ ان کا مشروع جو ہے بہت بے تکلفی سے مختلف لوگوں کی گود میں چلا جاتا ہے ان کی آگوش میں چلا جاتا ہے تو اب یہ تو سمجھتے تھے کہ بھائی ان کے پیراہن کی خوشبو آج ہمارے یہاں پہ کولر ساری ہے بس اب ہماری زندگی بن گئی لیکن پانچ سو لوگ ایسے اور بھی ہیں جن کے کولر پہ وہی پرسیم لگاوا ہے تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ تو پورے شہر کے اندر خوشبو گردش کر رہی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ سبا کی پیچھے پڑھتے کہ بھائی اے سبا تُو سب کی یہ پرفیوم کیوں لگاتی پھر رہی ہے انہوں نے کہا بھائی ہم کو پتا ہے ہمارے ہی محبوب میں خرابی ہے آپ نے اس پر نفرین بھیج دی آج سے ہم اپنے عشق پر توبہ کرتے ہیں اور اب ہمیں ان کے پرفیوم وغارہ آگئی کوئی ضرورت نہیں بس بہت ہو گیا کوئی دوسرے ڈھونے نہیں یہ ہے بس بھائی بھائی جب انہوں نے اتنی مہنت کر کے شیئر کمپوز کیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ 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 مطلب کہ اب میں یہ بھی برا نہیں لگ رہا کیونکہ اگر وہ ہے ہاں جب ان پر اتنے دررے پڑ گئے تو اس کے بعد پھر کیا نہیں لیکن دماغیں اترے پیران نہیں ہیں کہ مطلب کہ اب ہم کو بلکل برداشت نہیں رہی اس کی کہ اب ہم کہیں پہ بھی وہ پرفیوم سنگے گے تو فوراں بائی کارڈ کر کے چلے جائیں گے اس جگہ سے یا کہیں پہ بھی ہمارا محبوب بیٹھ ہوگا تو وہاں پہ پھٹکیں گے بھی نہیں یہ اس سے مراد ہے اور آوال کی ہائے سبا ہے کہ سبا سرکولیٹ کرتی ہے ہوا جو ہے سبا کو لیلی گھومتی ہے کہ بھائی تو ہر جگہ پہ ان کے محبوب کی ماشاءاللہ خوشبو پہنچ رہی ہے تو یہ بہت بچائے پریشان ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا ٹنٹہ ہی ختم کیا جائے ٹھیک ہے کوئی سوال پوچھنا اور ضرور پوچھئے بے میں سرکولیٹا جائے جیجیtight مجھے کرنا ہی آرہا تھا جیسے لگا ہے کیونکہ ہوا ہرگا پیتی ہے ہوا ہے وہ ہوا سے مجھ تک آرہی ہے کیونکہ وہ مجھ تک آرہی ہے میں ایک خوشفہ ہوا کیا ہوا سے دوری ہوا ہے ہوا کیا خوشفہ آرہی ہے ہوا کیا ہوا کیا ہاں ایک بہت ہی شرعی اس کی شرعہ ہے ہے وہ یہ ہو سکتی ہے بالکل ہاں یہ نہیں ہو سکتی ہے کیوں نہیں کہ جو وہ ہے دیکھتے ہیں اس کو ذرا وار سے دیکھو دماغ اترہ پہران نہیں ہے لیکن نہیں دماغ کے طرح کوئی بھی چیز محبوب سے ملتی ہے ان کو چاہے اتر ہو چاہے ہاں نہیں جی 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 وہ تاب آپ اس کی تاب کی بات کر رہی ہیں نا کہ تاب نہیں رہی کہ ان کی محبوب کی خوشبو تک پہنچ گئی تو ہم مر جائیں گے سب میں سے یہ والا نہیں ہے یہ غصہ والا ہے دماغ نہیں ہونا محاورہ جو ہے وہ یہ کہ بالکل ہم میں جی بالکل ان کی باتیں سننے کا دماغ نہیں یہ محورے کے استعمال سے وہ اس کے معنی واضح ہو جائے آگے چلے دلے ہر قطرہ ہے سازے انل بہر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا گیا دلے ہر قطرہ ہے سازے انل بہر انل بہر کا مطلب ہے ایم دوشن ایم دوشن ایم دوشن تو ہر قطرہ جو ہوتا ہے ان ایس ایسنس is you know it holds the sea because you know it is composed of the same اس کا وہی آپ کہہ لیں کہ اس کا بھئی اٹومک اسٹرکچر وہی ہے یا مولیکل اسٹرکچر وہی ہے لیکن اس کا جو سوفی معنی ہے کہ بھئی قطرے کے اندر دریہ ہوتا ہے اور وہ the essence of everything is also you know the whole تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہر قطرہ جو ہوتا ہے وہ دریہ کو اپنے اندر دریہ کا پرائیڈ اپنے اندر رکھتا ہے یا وہ claim رکھتا ہے کہ بھئی میں دریہ ہوں اسی طرح ہم جو اپنے معشوق سے تنی محبت رکھتے ہیں کہ اس کے اندر بالکل ضم ہیں تو ہم تو اس کے ہی ہیں یعنی i am a part of my محبوب تو ہمارا کیا پوچھنا کہ بھئی تم کون ہو یا کیا ہو یا تمہاری definition کیا گا نہیں میں تو وہ ہی ہوں جو میرا محبوب ہے اور چونکہ میرا محبوب جو ہے وہ عشق کا بناوا ہے تو میں ان پورے عشق کا حصہ ہوں اور یعنی ہم دونوں میں کوئی separation یا جدائی یا فرق نہیں ہے بلکہ we are both one and the same thing جس طرح قطرہ جو ہوتا ہے وہ دریہ ہوتا ہے یہ اس کا سیدھا ساری مسئلہ ہے ٹھیک ہے آگی چلتے ہیں جناب محابہ کیا ہے میں زامن ادھر دیکھ شہیدانِ نگاہ کا خوب آہا کیا ہے یہاں پہ محابہ کا لفظ جو ہے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے پہلے تو تھا direct اور یعنی without hindrance یہاں پہ اس کے دوسرے معنی ہیں وہ ہے خوف محابہ کیا ہے خوف کیا ہے میں زامن I am giving you the guarantee I am the guarantor ادھر دیکھ یہ سارا کیا ڈائلوگ ہے یہ وہی بچارہ پرانا پٹاوا عاشق بیٹھاوا ہے اور اپنے معشوق کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک نظر ڈالی ہے آپ تو وہ کہہ رہے ہیں ادھر کو مو کر کے بھائی آپ مر جائیں گے ایک نظر سے ہماری تو اس پر یعنی imagine کیجئے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ فرما رہے ہیں کہ محابہ کیا ہے کیا خوف ہے آپ ڈالیے نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو شہیدانِ نگاہ کا شہیدانِ نگاہ کا خوب آ گیا کہ بھائی خوب آ آتا اس کا ہوتا ہے جو تلوار سے مرے یہ تو کہیں شریعت کے اندر نہیں لکھاوا ہے یا قرآن میں لکھاوا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو نگاہ سے قتل کرتے ہیں تو اس کا بھی خوب آ پڑتے ہیں تو کہا کہ آپ کو کیا ڈالیے آپ نگاہ ہم تو بیٹھے ہیں شہیدش بننے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے اس کا کہ محابہ کیا ہے میں زامن یعنی کہ میں زمانت دے رہا ہوں کہ میرا کوئی خوب آ نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ بھائی شہیدانِ نگاہ کا تو کوئی خوب آ نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی بالفرص تو بھائی ہم اپنا خون آپ کو معاف کرتے ہیں اب ڈالیے نگاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ یہ ہے کلکہ سیدھی سیدھے محابہ کیا ہے میں زامن یعنی در دیکھ شہیدانِ نگاہ کا خوب آ کیا ہے ٹھیک جہاں اگلا شیئر سنے غارت گرے جن سے وفا سن شکستِ تیمتِ دل کی صدا کیا اچھا کچھ غزلوں میں یہ لفظ جو ہے شکستِ قیمتِ دل ہے شکستِ شیشہِ دل دونوں طرح سے صحیح ہے اس کی معنی تھوڑے سے مختلف ہو جاتا ہے لیکن دونوں معنی ہم دیکھ لیں گے سنے غارت گرے جن سے وفا سن شکستِ قیمتِ دل کی صدا کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے تو دیکھ لیتا ہے غارت گر کسے کہتے ہیں ایسا شخص جو کسی چیز کو تباہ کر دے لیکن تباہ سے زیادہ ایک سٹرونگ ورڈ ہے غارت کرنا یہ نہیں ایک کوئی چیز جو اس کی عزت ہو اس کو خاک میں ملا دے یا اس کو پامال کر دے کسی چیز کی کیا چیز جو پامال کی جاری ہے جن سے وفا جنس کموڈیٹی کو کہتے ہیں جن سے وفا ہی نہیں کموڈیٹی آف فیڈیلیٹی اس بینگ کرشت جہاں سنے غارت گرے جن سے وفا سن تو یہ کون شخصیت ہیں جو وفا کی کموڈیٹی کو پیرو تلے مسل رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ انہی کو خطاب کیا ہے انہی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ سنے غارت گرے جن سے وفا سن شکست قیمت دل کی صدا کیا شکست قیمت شکست قیمت دل یہ جو وہ ہے کمپاؤنڈ اس کے معنی کیا ہے کسی چیز کی قیمت شکست ہو جانے کا مطلب ہے کسی چیز کی قیمت کم ہو جانا یا ڈی ویلی ہو جانا ٹھیک ہے اس کی آواز بھی ترا کے زیادہ نہیں جیاں اور اگر یہاں پہ شکست شیشہ دل ہو تو اس کی صدا کیا کہ دل جو ہے اس کا شیشہ یا وہ ڈیلیکیٹ گلاس آف مائی ہارٹ اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی آواز نہیں ہوتی پوری دنیا سنے گی نہیں وہ خاموشی سے ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا لیکن یہ بات ہم کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے وفا کا پاس نہیں کیا تو وہ آپ کی شخصیت ہے اور ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا آپ کو مبارک ہو لیکن یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اسی کوئی روتے نہیں پھریں گے کہ آپ نے اس کو پامال کیا ٹھیک ہے یا آپ نے یہ ایک گفت تھا جو آپ کو دیا گیا آپ نے اسی قدر نہیں کی آپ کا وہ ہے چا کہتے ہیں آپ کی آلہ ذرفی ہے اسی یہ تو میں نے نہیں کہا تو یہ یہ عاشق صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ سنے غارت گرے جن سے وفا سن شکست قیمت دل کیا صدا کیا کیا صدا ہوتی ہے پوئی دنیا تھوڑی آپ کو آکے ملامت کرے گی ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک بہتی قیمتی چیز آپ کو پیش کی اس کی وہ نظر آپ نے قبول نہیں کی بلکہ اس کو ذلیل کر دیا تو یہ آپ کا کمال تھا آپ نے کیا آپ کو مبارک ہو ہم کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی قیمتی چیز آپ کو پیش کی جی تو یہ اس کا ہو گیا کوئی آنسر قویسٹن ہے نہیں کیا کیا کس نے جگرداری کا دعوی شکیبِ خاطرِ عاشق بھلا کیا کیا کس نے جگرداری کا دعوی اب عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی حوصلے کا تو کوئی دعوی نہیں کیا جگردار یہ نہیں حوصلہ یا باہوصلہ ہونا یا بہدر ہونا شکیبِ خاطرِ عاشق بھلا کیا تو اب یہ سیمنگلی کانٹرڈیکٹری ہے عاشق کے عام کلیم سے کیونکہ عاشق تھا ہر وقت یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم میں تو بڑا حوصلہ ہے ہمارا حوصلہ آزمائی ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے حوصلہ کس نے ہم نے کب کہا کہ ہم میں بہت بڑا حوصلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو یہ اصل میں شائر عاشق جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں برداشت بے تہاشا ہے جو آگے آئے گا لیکن بے قراری جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے تو ہمیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حوصلہ مطلب یہ نہیں کہ ہم میں بے قراری نہیں ہیں بہت بے قرار ہیں شکیب شکیب اس کا سبر بہت ہی جو ہے کسی کے اندر سبر ہو استقلال ہو تو اس کو شکیب خاطرِ آشق بھلا کیا شکیب استقلال اور سبر کو کہتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں اس طرح کی برداشت نہیں ہیں اپنے عشق اماملے کے اندر ہم میں اگر حوصلہ ہے تو وفا اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو بھگتنے کا بہت حوصلہ ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم بے قرار نہیں ہیں تو یہ تھوڑا سا شیر جو ہے ایک اپنے آپ کو نگیٹ بھی کر رہا ہے شروع سے کہ شروع میں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کس نے جگرداری کا دعویٰ شکیب خاطر اے عشق بھلا کیا یہ پورے اس کے عشق کے کونسپ کو نگیٹ کر رہا ہے جو کہتا کہ نہیں مجھ پہ تو ظلم کیا جاؤ اور میں برداشت کروں گا بات یہ بھی وہیں پہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو کلیم ہے عشقہ اس سے میں پیچھے نہیں اٹھ رہا اس پہ جتنے بھی مسائب مجھ پہ گزریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کب بلکل دعوان نہیں کر رہا کہ میرا جو ہے جذبہ یا جو میرے اندر سے جو میرا عشق کا وہ ہے پیشن وہ مجھ بے قرار نہیں رکھتا یا میں فورا اس کا نتیجہ نہیں چاہتا نہیں وہ ضرور میں چاہتا ہوں تو یہ اس طرح سے اس کو شیئر کو تھوڑا سا نانے گھما پھر آکے بات کریں اچھا آگے چلتے ہیں اگلا شئر جو ہے وہ دو طریقے سے پڑھا جائے گا اگر ہم اس کو پنکچویٹ کریں یا ہم اس کو تھوڑا سا وقفہ دیکھیں پڑھیں پہلے تو ہم اس کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں یہ قاتل وعدہِ سبرازمہ کیوں یہ کافر فتنہِ طاقت ربع کیا یہ وعدہ جو قاتل ہے یہ وعدہِ سبرازمہ جو قاتل ہے ایسا وعدہ آپ کے محبوب نے کیا کہ بھائی ملیں گے یا ہم آپ کو انام دیں گے تو اب یہ ظاہری بات ہے اس سے تڑپ رہیں اس پورے اس وعدے کے اثر کے دہت کے بھائی یہ وعدہ ہم سے ہوا ہے اور اب یہ کب پورا ہوگا اور اس کے خیلکندرین سے ان کی جان نکلی جا رہی ہے اور یہی وعدہ جو ہے یہ ایسا فتنہ ہے جو ان کی طاقت کو زائل کر رہا ہے طاقت ربع جو طاقت کو کھنچ لے تو یہ وعدہ جو ہوا ہے ان سے ان کے ماشروف کا کہ ہم آپ کی عشق انام دیں گے یا جو کچھ بھی ہوگا اس کا وہ ان کو اندر سے ختم کی دے رہا ہے ان کو مارے دے رہا ہے ان کو ان کا سبراز مارا ہے اور ان کی طاقت کو زائل کر رہا ہے اسی وعدے کے انتظار میں یہ گھلتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ جو پوائز نہیں کر رہا ہے جی جی بلکل تو یہ تو ایک معنی اس کے ہو گئے دوسرا اس کے معنی ہے یہ قاتل وعدہ سبرازمہ کیوں؟ اور یہاں پہ یہ قاتل جو ہے اے محبوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اے میرے قاتل تو یہ قاتل جو ہے وہ ایڈریس بن جاتا ہے جو آپ کا وہ ہے اور یہ وعدہ سبرازمہ کیوں؟ اور یہ کافر فتنہ طاقت ربع کیا اور کافر بھی اس کو اپنے محبوب کو ہی کہہ رہے ہیں جو بتے کافر ہے یا بہت خوبصورت ہے تو اس کو فرما رہے ہیں تو یہاں پہ کافر اور قاتل جو ہیں وہ ناؤنز بن جاتے ہیں بجائے ایڈجیکٹیز کے جیسا کہ وہ پچھلے کے اس کے اندر تھے ٹھیک؟ جی ہاں یہاں پہ اب وہ اس شخص کو خطاب کر کے وہ یہ قاتل اور یہ کافر اے قاتل اے میرے قاتل اے میرے کافر جی ہاں یہ قاتل وعدہ سبرازمہ کیوں؟ یہ کافر فتنہ اے طاقت ربع کیا؟ اگلا شیر آخری شیر جو ہے اس غزل کا بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات عبارت کیا؟ اشارت کیا؟ ادا کیا؟ اور بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات یعنی غالب اس کی ہر بات جو ہے اس کی ہر ادا جو ہے چاہے وہ ہم کو لکھے کچھ پیغام بھیجیں عبارت چاہے اس کی کچھ اشارت ہو کوئی کچھ اشارہ کر دیا کوئی ایسا جو ہم ہی سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے بلائے جان ہے کیونکہ ایک طرح کا وہ ہے اور جو اس کی صرف ادایں ہیں یعنی وہ جو بظاہر ایک طرح سے ایڈریس نہیں ہے لیکن چونکہ ادایں دکھا جاتی ہیں کسی معاملے کے اندر یا کسی ریلیشنشپ کے اندر تو وہ بھی ہمارے لئے بہت کاری ہم پر وار ہوتا ہے ان اداوں کا تو چاہے اس کی عبارت ہو چاہے اس کی اشارت ہو چاہے اس کی ادا ہو ہمارے لئے یہ تینوں چیزیں زہر قاتل ہیں اور ایک بلا ہے ہماری جان کے لئے اور کون ہے یہ شخصیت بھائی پہلے تو اپنی سبنی دل کی بھڑا سے نکال دی اس کے بعد آخر میں پھر ایک تعریف کا شیئر کر دیا بہت پریشان اور بہت تنگ نظرائی کن سے لیٹ گو بھی نہیں ہو رہا تو آخری انہوں نے تین تاریف میں کر دیا کچھ کو رہے ہو بلکل جو بلکل جو عنہ سالیجenas انہیں بھی بھلا پالنے کا شॉک ہے ہاں ہاں دن رات ڈبل شفٹ لگا دیں گے یہ ظلم سینے کی اچھا جناب اگلی غزل جو ہے وہ دیوان ہے غالب کی پہلے غزل ہے نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا اور یہ میں نے پہلے نہیں اس سے میں نے شروع نہیں کیا کیونکہ اگر اس سے شروع کرتا تھوڑا سا زیادہ معاملہ کامپلکیٹڈ ہو جاتا لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تو بہرحال یہ اس کی تاریخ یہ ہے اس غزل کی یا اس اس شیر کی کہ ایران میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی اپنی فریاد لے کے جاتا تھا یا کوئی اپنا مدہ بیان کرنے جاتا تھا کسی سپیریئر اس کے پاس پاور کے پاس یا جس کو آپ رولر کہلیں یا باشا کہلیں تو اپنی بیوسی اور اپنی اپنی بری حالت ظاہر کرنے کے لیے وہ ایک ڈریس پہنتے تھے جو کاغذ کا بنا ہوتا تھا اب اگر آپ فرض کیجئے کہ آرمر پہن کے جاتے ہیں تو اس سے آپ کی ولمرابلٹی تو ظاہر نہیں ہو رہی نا اس سے تو آپ کی وہ سٹرنٹھ اور وہ پاور ظاہر ہی ظاہر ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کاغذ کا بناوالے باس پہن کے جا رہے ہیں تو آپ بتائیں نہیں کہ آپ کتنے ولمرابل ہیں بس ایک یہ کاغذ ہے جو آپ سے ہٹ گیا تو بس اس کے بعد پھر آپ بلکل ایکسپوز رہے ہیں کمپلیٹلی تو ایک طرح کا ایکسپریشن تھا اپنی بیبسی اور اپنی ہلپنیس نس اور اپنے نہیں مفلس ہی نہیں یہاں پہ اپنی کہ بھئی میں کتنا بیچا رہا ہوں کتنا بیبس ہوں یعنی میرا میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے کوئی بھی میری پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ اس حالت کے اندر جس طرح اب بھی ہوتا ہے گاؤں کے اندر کو جا کے اپنی پگلی رکھ دیتا ہے کسی زمیندار یا چودری کے آگے کہ بھئی آپ میری عزت تو کچھ نہیں بس آپ آپ ہی سنبھال سکتے ہیں تو یہ ایک طرح کا اس طرح کی کوئی چیز سمجھ دیجئے ایکسپٹ کہ یہاں پر کاغذ کا لباس ہوتا تھا اور اس پوری تاریخ اس کو غالب نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اس شہر کے اندر اور اس کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے غالب صاحب نے اس اس پورے کانسپٹ کو ایک ایک ایکسٹینشلسٹ ایکسٹینشل پین جو ہے آپ کا ایکسٹینس کا اس کے پروٹیسٹ کو آرٹیکلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس ایمیجری کو استعمال کیا یہاں پہ کس طرح فرما رہے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا کہ جو بھی نقش بنا ہوا ہے اب نقش تصویر کو کہتے ہیں آپ ایمیجن کر لیں کہ ایک پینٹنگ ہے چھوٹی سی اور اس پر اس پر اس کے جو نقوشیں وہ فریاد کر رہے ہیں کیا فریاد کہ ہم ہم کو ایک ہم پر ایک ظلم کیا گیا ہم کو ایگزسٹ کر کے ہم کو کریٹ کر کے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں دنیا میں لائے گئے ہم پہ بڑا ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ اس تصویر کو دنیا کے اندر لائے گیا ہے اور وہ تصویر جو ہے اب فریاد کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس تصویر کا لباس کیا ہے کاغذی ہے کاغذ تو یہ اب اس کو لنک کر رہے ہیں عام ایگزسٹنس سے کہ ہم سب جو ہیں ایک طرح سے اپنی ایگزسٹنس کے خلاف یا اس آپریشن کے خلاف جو کہ دنیا ہے کرو کیونکہ creation always means pain تو یہ وہی پورا مضمون ہے کہ نقش فریادی کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا اب انہوں نے اس چیز کو ایک دوسرے دوسرے میسٹرک اندر ایک زیادہ فلوسوفیکل رنگ دے دیا کہ وہ تو ایک تصویر تھی نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا ہم پیکر تصویر ہیں ہم ایک یعنی بظاہر ایک ایک پیکر ہیں جو ایک تصویر کی شکل ہیں تو ہم سب فریادی ہیں اور جو ورنیبیلیٹی اس کو فیل ہوتی ہے ایک کاغذ بنیوی شبیہ کو وہی ورنیبیلیٹی ہماری ہے اس میں کوئی بہت فرق نہیں ہے اگر ہم تھری ڈیمینشن کے اندر ہیں اور وہ ٹھو ڈیمینشن میں ہیں تو اس میں کوئی ہمارے حالات کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے وہ بھی اس پہ بھی جبر کیا گیا ہے ہم بھی ایک جبر سے گزر رہے ہیں تو یہ پورا شیر جو ہے اس معاملے کی تشریح ہے ٹھیک ہے نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر ہے تصویر کا کہ ضرور نہیں کہ آپ ایکچولی کاغذ کا لباس پہنے ہو تو آپ ولنریبیل ہو نہیں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ کتنے ہی ہم مضبوط بنے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے مکانوں اور محلوں کے اندر لیکن بہرحال we are all vulnerable to to the same degree in the ultimate analysis یہ وہ ہے جیہاں ہم یعنی کوئی بھی ایسی چیز یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں اس کے خلاف ہمارے پاس مکمل بچاؤ ہے نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی کوئی there is no any surety of any kind in the final analysis paper is something to carry that جیہاں 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 ٹھیک ہے شوخی ہاں شوخی تحریر مراد ہے کہ جس نے ہم کو بنایا اس نے ایٹالار کو کہتا نا کچھ انہوں نے کر دیا اپنی تفریق کے لیے تو یہ ساری جو خدا کی ایک طرح سے اس نے اپنے امیوزمنٹ کے لیے بنائی ہوئے ہم ہمارا سمجھتے بڑے بقرات بنتے ہیں کہ ہم یہ فلسفہ بگا رہے ہے تو ہم کچھ چیز ہو گئے نہیں ایلٹیمیٹ ہماری کیا احسیت ہے تو یہ کسی شوخی تحریر ہے جس طرح کسی آرٹسٹ کی شوخی تحریر ہو دی کوئی خوبصوری تصویر بنا کے چھوڑ دیتا ہے اس طرح یہ کسی اور بڑے آرٹسٹ کی شوخی تحریر جو ہمارا کلیشن ہو ہے ٹھیک ہے ایک لاشت کعو 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 کہتے ہیں تکلیف کو یہ جدو جہد جو ہے اس کو سخت جانی ہائے تنہائی یعنی تنہائی کی سخت جانیاں وہ تکلیف اور وہ رنجو علم وہ کی شدت جو تنہائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کعو کعو سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ تو یہ جو الفاظ ہیں کعو کعو سخت جانی ہائے تنہائی یہ تین مختلف چیزیں ہیں جن کو ایک ساتھ پر ہویا گیا ہے کہ سخت جانی یعنی بہت رنجو یہ وہ سب سے فیرس اور سب سے ہارش تنہائی وہی ہوتی ہے کعو کعو سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا لانا جو شیر کا جس طرح رات رات کا صبح کرنا عاشق کے لیے اتنا ہی دشوار اور ناممکن ہوتا ہے جتنا فرحات کے لیے جو شیر کا لانا بہتا ہے ایکشلی فیزیکل لیبر تھا نا یہاں پہ کچھ اور ہم پہ ورداد گزرتی اور آپ سمجھتے کہ ہم بستر میں بیٹھے میں آرہا ہم سے یوں کیے بیٹھے ہیں تو ہم پہ کچھ عذاب نہیں گزر نہیں اس سے زیادہ عذاب ہے جو ان کو گزر تکھا جو قدال لے کے پارڑ میں لگے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہدم شمشیر کا یہاں پہ عش کی بے ساختگی اور نہیں یہاں پہ اس کی جی اور اس کی ارجنسی کی ایک طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے کہ وہ جذبہ جو کسی عاشق کا شوق اس میں پیدا کرتا ہے آپ اس کو دیکھئے اور کیا شوق ہے یہ شوق عشق بھی ہے اور شوق شہادت بھی ہے کہ بھئی مارے جائیں عشق اندر اور یعنی کام آ جائیں یعنی بیسکلی کنزیوم ہو جائیں اس عشق اندر مارے جانے کا یہ مطلب نہیں لیکن لیکن پورے عشق کا جذبہ وہ ہوتا ہے جو آپ کنزیوم اس میں عشق میں جذب ہو جانے چاہتے ہیں کنزیوم ہو جانے چاہتے ہیں تاکہ آپ اس گریٹر اوشن آف لوف کا حصہ بن جائیں جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ میں خطرے میں دریہ اور میں یہ ہوں اور میں وہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیئے سینہ شمشیر سے باہر دم شمشیر کا سینہ شمشیر اس کا سکیبرڈ جو اس کی میان ہوتی ہے اور دم شمشیر کا اس کی دھار ہوتی ہے وہ نکل نکل کر آ رہی ہے یعنی اپنی اس کا جو پرپس ہے تلوار کا پرپس کیا ہوتا ہے کٹے کسی چیز کو یا جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے یا کسی مقابلے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اپنے جذبے کو اس تلوار کے جذبے سے اس عشق کے اندر کام آنا ہے اس کی اپنے آپ کو کنزیوم کرنا اس کے اندر کہ جس طرح نکل نکل کے تلوار باہر آری ہوتی اپنے میان سے اگر کسی بہدر بہدر کی تلوار کے بار میں کہا جاتا ہے کہ وہ میان سے باہر نکل آتی ہے مارکے کے وقت تو یہ اپنے ایک دل کی اور جذبے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا دل اور جذبہ بھی اتنی بے قابو اور بیتاب ہے کنزیوم ہونے کے لیے جس طرح آشر کی تلوار ہوتی ہے جس طرح کسی مارکے کامانوالی کی سپائی تلوار ہوتی ہے اگلا شیر آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدہ انقاہ اپنے عالم تقریر کا اب دام شنیدن دام کہتے ہیں جال کو اور شنیدن سننے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور سمجھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے آگہی is آپ کا جو کہتے ہیں عقل کہتے ہیں آپ اس کو ہوش کہلیں reason کہلیں جی تو عقل آپ کی کتنا ہی ایفرٹ کرے اس کا جال بچھائے سوچنے اور سمجھنے اور ایبزورپ کرنے کا لیکن مدہ انقاہ ہے اپنے عالم تقریر کا یہاں پر شاہر صاحب جو ہیں یہاں پہ آشق و آشق کا معاملہ نہیں یہاں پہ خود شاہر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے وے اور فرما رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں is a fantastic bird انقاہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی کوئی جیس جو نابود ہے یا available نہیں ہے یا extinct ہے ایک معنی اس کے یہ بھی ہے کہ actual bird which used to exist ٹھیک ہے اس کو آپ سی مور کہہ لیتے ہیں کبھی کبھی فینکس کہہ لیتے ہیں مختلف کے نام ہیں تو what he is trying to say کہ جو میں کہہ رہا ہوں is so fantastic that it cannot be understood or contained with the usual tools کہ سوشنا سمجھنا اس سب ریشنلائز کر کے عقل کے ذریعے آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ کبھی آہاتے میں لائی نہیں سکتے اس کو آپ کبھی پکڑی نہیں سکتے کسی طرح کے جال بچھا کے کیونکہ وہ تو it does not exist تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا not that یہ کون کہ میں بالکل فضول باتیں کر رہا ہوں جس کا کوئی سرپیڑھ نہیں ہے اس طرح تو نہیں کہہ گا جی کہ کہ بھائی وہ تو اس کا آپ سمجھنے کے لیے ہمارا ہی دماغ چاہیے بسی کلی in all you know تو یا تو آپ وہ دماغ لائیں ورنہ پھر آپ لگے گا بھائی اور یہ غالب پر بہت اعتراضات ہوتے تھے کہ بھائی ان کی شاعری تو ایسی ہے خود ہی لکھتے ہیں خود ہی سمجھتے تو تب تک تو کوئی بات نہیں بلکل بلکل تو یہ غالب کا ہمیشہ سے ان پر اعتراض ہوا تھا اور نونرس کا اکثر اشار میں اپنے جواب بھی دیئے یہاں پہ زیادہ you know in a playful manner کہ بھائی ہاں نہیں ہے لیکن ہے بھی اتنا فینٹاسٹک بھی نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آسکتی اپنے آلم تکریر کا یعنی that realm from which I speak or you know that which I say آلم تکریر جو ہے is the world of you know that speech and also the content جو whatever you know I have said آلم 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 یعنی آلم کوئی ریالم یا کوئی ڈومینی آلم جی اچھا اب پھر اس کا آخری شیئر جس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی وہ ایک مثال لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ کنسٹرکٹر کرتے ہیں پوری بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موہ آتش دیدہ ہے ہلقہ میری زنجیر کا بس کہ ہوں غالب چون کہ ہوں غالب یہ بس کے جو ہے یہ از بس کے کا کنٹریکشن ہے اس کا مطلب ہے چون کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا آتش زیر پا کا مطلب ہے پیر تلے آگ ہونا اور یہ استارہ ہے بے قراری کی حالت سے سہری بات ہے اگر آپ پا اگر آپ جلری ہوگی تو آپ بے قرار رہیں گے مسلسل آپ ٹرموائل میں رہیں گے تو آتش زیر پا ہونا آتش 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 زیر زیر ہوں جو 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 ان کی دیوانگی جان کر پہنا دی گئی ہوگی بھئی آپ اتنے عشق اندر دیوانگی ہوئے کہ آپ کو باقرد زنجیر پر پہنانے کی نوبت آئی بس کہ مغالب اسیری میں آتش زیر پا موہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا اب آتش زیر پا کوئی آنے ایک آتش بنا دیا اور اس کا بتا رہے ہیں کہ وہ جو آتش جو پیر کے نیچے میرے جل رہی ہے اس نے وہ تمام لنکس حلقہ میری زنجیر کا ان کو موہ آتش دیدہ کی طرح بنا دیا ہے موہ آتش دیدہ کیا ہوتا موہ بال کو کہتے ہیں موہ آتش دیدہ بال جس کو آگ دکھا دی گئی ہو یا جو آگ میں چلا گیا تو موہ آتش دیدہ فوراں مڑ جاتا ہے نا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تی ٹوٹ جاتا ہے بریک ہو جاتا آسیلی تو کہا کہ میں اپنی دیوانگی کے عالم میں یا اپنی اس اسیری کے عالم میں آزاد ہوں اگر میں پہننے ہوئے ہوں چینز تو کیا ہوا وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ جو میری اندر عشق کی آتش ہے جو میرے اصل میں کیا آتش ہے جن کو بے قرار رکھتی ہے کوئی کچھ کر لینے کی تو آتش نہیں کہ میں سی ایسی بن جاؤ یا ایسا کچھ ایسی تو کوئی آتش نہیں ان کے اندر ان کے اندر تو آتش عشق کی ہے اور وہ ان کو مسلسل بے قرار رکھتی ہے عشق اندر یعنی کچھ کر دکھانے کی اور وہ ہی ان کو اثیر بھی رکھتی ہے ان کی حالت کے اندر یا اپنے عشق کے غلام نہیں تو موہ آتش جید ہے حالت میری زنجیر کا حالکہ وہ جو میری chains ہیں they do not exist but I am in a way chain اور وہ ہی میں اس کے اندر بے قرار رکھتا ہوں یہ اس کا مطلب 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 جیہاں 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 کیا کہ اس زنجیر کی کوئی اوقات نہیں بسکلی لیکن میں اپنی جگہ پر مہم مطلب 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 ایک تھوڑی اور میں اس کا پہلا شیئر آسان کر دوں وہ میں نے آپ ذکر رہے گیا کہ فریاد کیوں کی جاتی ہے کہ بھئی وہ کریشن کی ٹھیک ایک فریاد ہے کریشن کا ایک آپ ریشن ہے بھئی آپ کو create کی گیا لیکن جو فریاد ہوتی ہے وہ اصل سے جدائی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے چونکہ آپ کسی چیز کا part ہے اس سے آپ کو separate کر دیا گیا نقش فریاد ہے کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیران ہر پیکر تصویر کا کہ جس طرح نقش کو اصل سے شاعر نے جدہ کر دیا کبھی بھی اس کی برابر مماثلت اس میں نہیں آس تھی جو اصل ہے اس ہم کو سیپریٹ کر یہاں پہ بھیجا گیا ہے ایک الگ existence دے کر اور اس سارے pain اور suffering سے جو گزر رہے ہیں اس کی شکایت تو ہے لیکن اصل جو شکایت ہے اس اصل سے دوری کی یہ بہت شکریہ